بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ڈاکٹر زیو لکشمسی آپ سے مخاطب ہے آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیات 81 سے 85 یعنی 81 سے 85 تک کی تلاوت سید ابو العالی مودودی کے تفہیم القرآن سے ان تمام آیات کا مکمل ترجمہ اور پھر انتہائی آسان اور عمومی مفہوم کا منظوم ترجمہ اپنی جانب سے پیش کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِيُمْ وَحِكْمَتٍ سُمَّ جَاعَكُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُعْمِنُنَّ بِهِ وَلَةً سُرُونَهُمْ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے اہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تزدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی اللہ تعالیٰ نے یہ بات خاص طور پر اس لئے فرمائی کہ پہلے اتاری ہوئی کتابوں میں اس چیز کا ذکر تھا کہ ایک نبی اور آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں بھی پھر اس کا ذکر کر دیا یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے اہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں اس کے بعد جو اپنے اہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے گواہی شہادت اور اہد پہ بہت زور دیا مسلمانوں یہ انتہائی اہم عمل ہیں انہیں ہلکہ نہیں لینا چاہیے اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی دین اللہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْفِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَوْعَنْ وَكَرْحَنْ وَإِلَيْهِ اُرْجَوُونَ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں نہ چار اللہ ہی کتابے ہیں تابے فرمان مسلم ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور اولادِ یعقوب پر نازل ہوئی تھی اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی ہیں ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں اس فرما برداری کہ سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے وہ اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا وہوہ فی الاخرہ من الخاسرین وہوہ فی الاخرہ من الخاسرین صدق اللہ نظرین اکرام انتہائی اہم آیات تھی اور اب ان تمام آیات کا انتہائی آسان عمومی مفہوم میں منظوم ترجمہ عرص کیا ہے پھر لیا رب نے اہد نبیوں سے پھر لیا رب نے اہد نبیوں سے آئے گا ایک نبی لے کر میری کتاب آئے گا ایک نبی لے کر میری کتاب ایمان لے آنا اور کرنا مدد ضروری ایمان لے آنا اور کرنا مدد ضروری دراصل یہی اہد اور یہی وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا تھا اقرار کرو مجھ سے دینا گواہی بھی پھر گیا کوئی اگر تو فاسق ہوگا پھر گیا کوئی اگر تو فاسق ہوگا کیوں ہیں اب طالب دین رب کے سوا مانتے بھی زمین و آسمہ کی نعمتیں مانتے ہیں زمین و آسمہ کی نعمتیں لوٹ کے آنا بھی ہے رب کے سامنے اقرار کرو اللہ پہ ایمان کا سب نبیوں پہ اقرار کرو اللہ پہ ایمان کا سب نبیوں پر یہ رب کا حکم ہے کہ فرق نہیں کوئی یہ رب کا حکم ہے کہ فرق نہیں کوئی پھر نہ مانا اگر تو ہوگا خسارے میں پھر نہ مانا اگر کوئی تو ہوگا خسارے میں صدق اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام آپ کا بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ